بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پاکستان ٹوڈے کے ساتھ میں ہوں منصور عاظم قاضی ناظرین وزیر عاظم عمران خان ایک روزہ دورے پر کراچی پہنچے جہاں انہوں نے کراچی ٹرانسفارمیشن کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کی کراچی ٹرانسفارمیشن پلان میں دیگر منصوبوں کے لیے گیارہ سو ارب روپے کا پاکیج کا بھی اعلان کیا جس میں سندھ کی صوبائی حکومت نے بھی ایک اہم کردار ادا کیا ہے اس پاکیج میں تین سو ارب روپے میں کراچی سرکلل ریلویس کا منصوبہ بھی شامل ہے ناظرین آج سب سے امپورٹن چیز یہ تھی کہ وزیر عظم عمران خان کے دورے کراچی میں تمام سٹیک ہولڈرز ایک پیج پر نظر آئے صوبائی حکومت وفاقی حکومت اور فوج تمام ایک پیج پر تھے اور سب کا ابجیکٹف صرف ایک تھا اور وہ یہ تھا کہ ہم صد کو بہتر کر سکیں جو سندھ کے اندر چیزوں کو ایشو ایڈریس نہیں ہوئے ان سب کو ایز ای ٹیم ایڈریس کیا جا سکے صوبائی حکومت کا مکمل طور پر ساتھ دے گی وفاق اور اس سارے پروسس کو لیڈ پروونچل گورنمنٹ آف سندھ کرے گی اس تمام طرح صورتحال پر بات کرنے کے لیے مجھے آج اسٹامباد سٹوڈیوز میں جوائن کیا ہے سائنٹر نگت مرز آپ ایمکیو ایم پاکستان کو ریپریزنٹ کر رہی ہیں سکائپ پہ میرے ساتھ ہیں نواب زادہ تیمور تالپور آپ پروونچل منسٹر ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں اور میرے ساتھ سکائپ پہ مجھے جوائن کیا ہے سائمہ ندیم نے آپ وفاقی پارلیمانی سے کر رہی ہیں پاکستان تحریکی انصاف کو ریپریزنٹ کر رہی ہیں آپ سب کا جی بہت شکریہ let me start with تیمور تالپور تیمور صاحب مجھے بتائیے گا آج پرائم منسٹر پہنچے ایک گیارہ سو ارب کے پیکج کو بھی اناؤنس کیا گورنر سندھ کو ملے چیف منسٹر سندھ کو ملے گورنر ہاؤس کے اندر میٹنگ ہوئی جس کے اندر ہم نے دیکھا رائٹ کے اوپر گورنر صاحب تھے اور لیفٹ سائٹ کے اوپر چیف منسٹر سندھ تھے and it feels like ایک بڑا لاؤڈ میسج گیا کہ تمام سٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ ایک پیج کے اوپر ہیں کراچی کو لے کر کیا کہیں گے اس پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی میں سب سے پہلے تو ویلکم کروں گا خان صاحب کو کراچی وہ الگ بات ہے کیونکہ دو سال لگ گئے کراچی کے بارے میں سوچتے سوچتے اور کراچی ایٹس کے جو اتنے ارمان تھے اتنے خواب تھے امیدیں تھی پی ٹی اے سے دو سال میں وہ تو ختم ہو گئیں پر ایک بہت ہی اچھا سٹیپ ہے وہ آئے ہیں اب ایشو یہ ہے کہ انہیں انانس کیا ہے یارہ سو بلین کے پیکج کا جس میں سے آٹھ سو بلین تو ہیں اس اندھکمت کے دو دن پہلے پریس کانفرنس کی تھی مرادلی شاہ صاحب نے جس میں انہوں نے ان آٹھ سو کا ذکر بھی کیا تھا اور جو سکیمز کراچی کے لیے لانا چاہ رہے ہیں ان میں سے اس کا بھی ذکر ہوا تو باقی بچا تین سو بلین روپیز جو خان صاحب دے رہے ہیں اچھا پھر ایک اور مسئلہ کیا ہوتا ہے جو پاس ریکارڈ رہا ہے جب خان صاحب کرائم منسٹر بنے تھے انہوں نے دو ہزار اٹھارہ میں وعدہ کیا تھا وان سکسٹی ٹو بلین کا دو سال گزر گئے وہ وان سکسٹی ٹو بلین خرچ نہیں ہوئے ان میں سے ایک روپیہ خرچ نہیں ہوا اسد عمر صاحب نے یہ بات مانی کہ yes we did not pay sin government of those amounts جو ہم نے کمٹ کیا تھا اب کریں گے دوسری بات یہ بھی آتی ہے ایک اس کے ساتھ کہ جو دھائیسو بلین شیئر بنتا ہے سندھ کا نفسی اوارڈ کا دو سال کا وہ بھی ابھی تک ہمیں نہیں ملا تو خواب تو بڑا سہانہ ہے پر کیا یہ جو وعدے کیے ہیں یہ سب لا عمل میں آئیں گے ان پہ واقعی implementation in letter in spirit ہوگی یا پہلے کی طرح ہی یہ اعلان ہوگا جو ہم کراچی ایٹس کو بڑا خوش کر دے گا اور بات میں ہم ڈپریس بیٹھے ہوئے ہیں کہ خان صاحب کا پھر سے موڈ چینج ہو گیا ٹھیک 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 بلکل ٹھیک ہے میں ذرا آپ کا پورے جو آپ کا کومیٹ ہے اس کو لے کر جاتا ہوں سائمہ ندیم کے پاس سائمہ جی آپ لوگ سارے آج میرے جتنے پارلمنٹیرین آپ لوگ کراچی کے ایشو کے اوپر ہم اس کو آج ڈسکس کر رہے ہیں پرائم انسٹر کا وزٹ تمام سٹیک ہولڈرز ایک پیچ کے اوپر ابھی جو تیمور تالپور بتا رہے ہیں جو ان کے گریوینسز تھے اور انہوں نے کہا ہے وہ تو ایک بڑی اچھی چیز ہے خدا خدا کر کے کفر ٹوٹا لیکن ایک چیز کے اونرشپ ہم نے دیکھی آج صوبائی اور وفاقی حکومت کی کراچی کو لے کر تھی آپ اس کو کیسے انیلائز کر رہی ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم thank you so much منصور آج کا I think it's historic moment ہمارے پوائنٹ ویو سے not just میرے خیال میں دوسری پارٹیز ہماری طرف سے یہ ایک ملی جلی جو ایک ہماری کوشش ہوگی جس کی I think یہ جو بارشوں کی وجہ سے it was nail in the coffin کہ بہت ضروری تھا کہ ہم نے کراچی کو rebuild کرنا ہے کیونکہ کراچی میں اتنے مسائل اب پیچیدہ مسائل پیش جو ہیں وہ پیدا ہو چکے ہیں کہ ان کا حل جو تھا وہ مل بیٹھ کر ہی ضروری تھا کہ ہم اس کو حل کریں جیسے ابھی انہوں نے کہا کہ آہ 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 اس میں وان سکسی ٹو بلین کا بھی جو تھا میں جو تھا وہ پرائم منسٹر نے اعلان کیا تھا اور آہ 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 بلکل کیا تھا لیکن دیکھیں جب تک کہ تمام آہ سٹیک ہولڈرز مل کے نہیں بیٹھتے اور آہ جب تک اس کا حل کبھی بھی نہیں نکل سکتا اس دفعہ انہوں نے جو خاص بات ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ پی سی آئی سی جو بنائی گئی ہے پروینشل آہ جو کمیٹی ہے کمیٹی نے اگر یہ اس تمام سٹیک ہولڈرز جس میں آرمی بھی شامل ہے جس کے اندر انڈیا میں بھی شامل ہے جس میں پروینشل گورنمنٹ کا سب سے بڑا رول ہوگا یہ سب کا ایک اگر جو ہے وہ گول ہو جائے تو میرے خیال پہ پھر اس کے اندر کسی قسم کی امپلیمنٹیشن میں جو ہے وہ کم از کم جو ہے رکاوٹ نہیں آنی چاہیے اس دفعہ جو پیسے پرامس کیے گئے ہیں وہ پیسے ضرور لگیں گے کیونکہ اس کے اندر سٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ پروینشل بھی ان کا کیپٹل اگر آٹھ بلین ہے تو ہمارا بھی جو ہے وہ آٹھ سو بلین ہے تو ہمارا بھی تین سو بلین ہے اس طرح گیارہ سو بلین ہے اور یہ میں انیلائز اس طرح سے کر رہی ہوں کہ یہ بہت خوش آئین بات ہے کیونکہ اس وقت جو کراچی آئیٹس کو سب سے زیادہ جو ضرورت جن چیز کی ہیں یہ وہ ان چھے سیکٹرز کو اس وقت جو ہے کبر کرے گا جن کے اندر سارے فہرس پانی ہے سائیما جی مجھے اس پر آنے دی جائے گا میں اس پر بلکل آتا ہوں مجھے اس پوری ڈسکاشن کو ایک دفعہ سانٹر نگت مرزا صاحب کے پاس لے کر جانے دی جائے گا آپ مجھے ایک چیز بتائیے کہ جس طرح بھی بات کر رہے ہیں اتحادی ہیں پاکستان پاکستان تحریک انصاف کے وفاق کے اندر بھی سندھ کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے اور جو بلدیاتی نظام تھا وہاں پر جو لیڈ کر رہے تھے وہ ایم کیو ایم پاکستان سے تھے لیکن ہم نے دیکھا کہ کافی گریوینسز نظر آئے ایون جو ایم کیو پاکستان کی کراچی کے اندر لیڈرشپ تھی اس کے اور پرونچل گورنمنٹ کے درمیان اس پاکیج کو آپ کس طرح انیلائز کر رہی ہیں دیکھیں وزیراعظم صاحب کا کراچی جانا جو ہے وہ کراچی والوں کو مبارک ہو کم از کم اتنی پریشانیوں کے بعد بارہ تیرے دن کے بعد یہ ہوا کہ وہ گئے لیکن افسوس یہ کہ انہوں نے ہیلیکوپٹر سے شہر کا دورہ کیا کاش کہ وہ کہیں اور نہ جاتے صدر ممڈکہ جناب عارف علوی صاحب کے ہی گھر کی جانب وہ رواندوہ ہوتے وہ دیکھتے کہ کتنی مشکلات ہیں اس وقت ڈی ایچے میں ان کے گورنر صاحب بھی وہیں کہیں فیصل واؤڈب بھی وہیں کہیں تو کم از کم وہیں قدم رنجہ فرماتے تو لوگوں کو خوشی ہوتی دا علاقے میں چلے جاتے ہیں جہاں فیڈرل بھی ایریا سولہ نمبر میں ایک ہارٹ ہسپٹل ہے جس کی اطراف کی ساری گلیاں کیچڑ سے بھری بھی اور کسی مریض کو وہاں لے جانا ناممکین ہے میں اس بامرے میں وزیعالہ سین سے بھی شکوہ کروں گی کہ ہیلیکوپٹر میں جانا جو ہے وہ بڑا سہل سہل ہے اور آپ اگر پیدل چل کے جاتے تو شاید آج وزیعالہ بھی چل رہے ہوتے ایک ہم آرمی چیف کو ایک سائٹ پہ رکھ سکتے ہیں ان کی ہمدلدی ان کی محبت کراچے والوں سے وہ گئے ان کا فضائی طورہ سمجھ میں آتا ہے وہ کوئی عوامی شخصیت نہیں ہے وہ پوچ کے آلہ حدی پر فائز ہیں چیف آف آرمی سٹاف ہیں وہ گئے تھے یہ ان کی محبت ہی ان کا شکریہ اب بات ہو رہی ہے پیکج کی دیکھئے کاغذوں پہ باتیں کرنا بہت اچھا لگتا ہے اور یہاں تو گیارہ سو ارب اور اس میں سندھ حکومت کا بھی حصہ اگر سندھ حکومت پہلے کہیں کوئی کام کر رہی ہوتی تو آج اس گیارہ سو ارب کی جگہ پانچ سو ارب کی بات ہو رہی ہوتی تین سو ارب کی بات ہو رہی ہوتی جو جھگڑا بلدیاتی اداروں کا رہا میر صاحب کا رہا تو ہمارے وزیرالہ سندھ کو اختیارات لینے کا بہت شوق ہے اختیارات اور اپنے نام کے آگے سولہ سولہ عہدے لکھتے جائیں وہ لیکن انہیں افسوس کہ کام کرنے کا شوق نہیں اور کام سے زیادہ پیسہ دینے کا شوق نہیں ہے کسی کو ہر کام پیسے سے ہوتا ہے کراچی کی سڑکوں کی ایک دن میں یہ حالت نہیں ہوئی یا ایک بارش میں یہ حالت نہیں ہوئی کراچی برسوں سے بارہ سال سے تو پوری طریقے سے سفر ہو رہا ہے اب یہ ادھڑے ہوئے کراچی کو اس طرح گیارہ سو کے پیکج سے گیارہ سو روپے کے پیکج سے بغیر کسی خواہش کے بغیر ویل کے صحیح نہیں کیا جا سکتا یہ بڑی اس چہر کے ساتھ ہمدلدی اور محبت کے ساتھ آج جو کمیٹی بیٹھی تو معاف کیجے گا فوج کو اور دوسرے ادارے کو نیشنل ڈیزاسٹر کا ہے اس کو ایک الگ کر لیجے باقی جو لوگ بیٹھے تھے تو میں اینڈ ڈی ایم اے کو الگ کر لیجے تو میں آپ سے یہ کہوں گی کہ دیکھیں جب ریوڑیاں بٹنے کا وقت آتا ہے تو گھر والوں کے ساتھ باہر سے محلے کے بچے بھی آ جاتے ہیں وہ بھی شریک ہوتے ہیں ریوڑیاں بٹ رہی ہیں لیکن ایک تو یہ ریوڑیاں بٹتی مجھے کم از کم مجھے کہنے دیجئے کہ شاید ہو سکتا ہے کہ میں کنوتی ہوں وہ والی بات ہے نا کہ میں کنوتی ہی صحیح اہل رجا سچ کہنا کیا تمہیں سب کے آثار نظر آتے ہیں شاید آ رہے ہوں کسی کو جب 162 ارب روپے کے پیکج کا اعلان ہوا تھا اور اس میں سے دو پیسے بھی کراچی کو نہیں ملے تھے تو میں کیسے یقین کرلوں کہ 1100 ارب روپے کا پیکج دیا جا رہا ہے اور اس میں سے تین پیسے مل جائیں گے ٹھیک ٹھیک آپ کا پوائنٹ آ گیا شاید کسی کو اچھا لگ رہا ہو ٹھیک آپ کا پوائنٹ آ گیا جب پاکستان جب سنیں جب ریاست کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں ریاست کا خزانہ خالی ہے جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں آپ کے پاس میں آتا ہوں اچھا مجھے تیمور ذرا مجھے آپ کے پاس آنے دیجے گا ہم نے دیکھا وارٹر ایشو کو ڈریس کیا جائے گا نالوں کی کلیننگ انڈی ایم میں کرے گی اور جو وہاں پر ڈسپلیسٹ ہوں گے لوگ ان کو سندھ حکومت ان کو سیٹل کرے گی سیوریچ سسٹم کی بات کی سولیڈ ویسٹ مانیجمنٹ کی بات کی لیٹس بی ویری آنسٹ آن دیٹ آن دیٹس بی ویری کیانڈر آن دیٹ یہ سارا ایشوز اس لیے ہیں بکوز بلدیاتی نظام نہیں چلا اور اس کی یہ جتنی چیزیں ہیں جو اب فوج نالے ساف کرے گی یہ سارا اس کا میجر جو ریزن ہے بلدیاتی نظام جو نہیں چلا اس کو چلنے دینے کے لیے کیا تمام پولیٹیکل پارٹی سندھ مر ایک پیج پر نہیں آ سکتی ہم نے بہت کوشش کی جو کام سندھ حکومت کا نہیں تھا نالے صاحب کرنا مرادلی شاہ صاحب کا اور میرا کام نہیں تھا پر ہم نالوں کی صفحہ ہم نے خود کی ہم نے انہوں شکلی نا یعنی کی ان کی مدد کی ہم نے نہیں کہا کہیں پہ کہ ہم یہاں پر نہیں جائیں کیونکہ یہ بن جاتی اداروں کا کام ہے ہم نے ہر چیز میں ہاتھ بڑھایا ہم چاہتے ہیں اچھی ورکنگ لیٹن شو کو جو بھی مہر کراچی کے بجٹ تھے ہم نے پورا بجٹ ہمیشہ ریلیز کر کے دیا اس کے علاوہ جب بھی کوئی پاکٹیز ایکسٹرام مانگتے تھے بیچ میں دس عرب آئے وہ بھی ہم نے مہر کراچی کو ڈسٹرک گورنمنٹ کو لے کے دیئے ہم کو ہر طرف سے کام کریں جو جو ان کے اداروں میں جو جو ان کو لوگ چاہیے تھے وہ سارے آفیسز ان کو لگا کے دیتے تھے اب باقی بچا کیا کس طرح سے ہم ایک ہو کیا کیا ہم اور کریں اور چار سال کے بعد مگرمچ کے آسو روکے اور مہر صاحب نے خدا حافظ کہے دیا بجائے اس کے کہ ہمیں بتاتے ہیں کہ کیوں یہ سب کام نہیں ہوئی جب ہماری ہنڈرڈ پرسنٹ کوپریشن تھی تو ایک تو ہوتا ہے لیک پولنگ ایک ہوتی ہے فضول کی سیاست کرنا غلط سیاست کرنا پر ہم نے سنسیرڈی جو ہے بڑی کوشش دی تھی خاص طور پر ناصر شاہ صاحب کے پورے دلی خواہش تھی کہ ہم کسی طرح ایک پیج پر چلیں اور ان کی مدد کرنا ناصر شاہ نے آپ نے دیکھا ہوگا ہر بات میں ہر فنشن میں ان کے ساتھ ہوتے تھے جہاں ان کی مدد درکار تھی جب ہمیں ہم سے فنڈز جو مانگتے تھے جائز ہمیں ہمیشہ ان کو دیئے سارے پاوز ان کو دیئے تو اور ہم کیا کر سکتے کراچی کے عوام کے اوپر ہے دیکھتے ہیں کس کو ووٹ دیتی ہیں کس کو آگے لاتی ہیں کس پہ بھروسہ ہے کراچی عیڈز کا مہر کراچی تو پتہ چلے گا کچھ عرصے میں کہ مکم پھر سے آ رہی ہے یا کوئی اور نیا پاور نکل کے آ رہا ہے پاکستان کی گھر سپارٹی آ رہی ہے پی ٹی ہے میرے خواہد سے نیکسٹ و امپوسیبل ہے تو ان کو بیچ میں کمپٹیشن میں لاؤنگا بھی نہیں ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے ویورز ایک یا چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور جس وقت بریک سے واپس آتے ہیں تو میں سائمہ ندیم سے ضرور پوچھ اس طرح تیمور کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف تو شاید بلدیاتی نظام میں وہ کہہ رہے ہیں نظر نہیں آتے کیوں نہیں نظر آتے اور کیا کرنے کی ضرورت ہے اور کیا واقعی ہی ہمارے ملک کی یہ بدقسمت ہی ہے کہ ہمارے ملک کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ ایک پیج پر اس ملک کے لیے بھی نہیں آسکتی اس پر جواب لیں گے سائمہ ندیم سے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد میرے ساتھ رہیے گا ویلکم باک آفٹر دو بریک جی سائمہ جی مجھے بتائیے گا تیمور تو کہہ رہے ہیں کہ بلدیاتی نظام کے اندر جو اب نیا ہونے جا رہا ہے اس کے اندر پاکستان تحریک انصاف کہیں نظر نہیں آتی تو ہم لوگ پھر خوشی منا رہے ہیں بس ایسی شاید ٹیمپریری طور پر یہ فیز ہے کہ آپ لوگ سارے ایک پیج کے اوپر آ گئے ہیں وفاق اور صوبائی حکومتیں یہ ایسا نہیں ہے بس یہ ٹیمپریری فیز ہے ایک میں سلسلے میں اتنا ہی کہنا چاہوں گی کہ آج کے دن ویسے ان چیزوں پر میرے خیال میں تھوڑا سا ہمیں کنٹرول کر لینا چاہیے آپس میں تھوڑی سی ضروری ہوتا ہے کہ آج اتنا اچھا دن ہے کہ ہم سب ایک پیچ پر ہیں یہی باتیں میرے خیال میں آپ نے دوہزار اٹھارہ کے الیکشن سے پہلے بھی کہیں تھی اور اس کا نتیجہ آپ نے خود دیکھ لیا تھا کہ کتنے ایمین ایز ہم نے یہاں سے نکالے ہم یہاں پہ کوئی سیاست کرنے نہ آئے ہیں اور نہ ہم سیاست کرنا چاہتے ہیں آپ نے کراچی کا حال تو خود ہی دیکھ لیا ہے کہ پچھلے تیرہ سالوں میں آج اگر کراچی دوبا ہے آج اگر کراچی رو رہا ہے اگر پانی کے لیے ترس رہا ہے تو کس کی حکومت تھی تیرہ سالوں میں اگر آپ نے حکومت کر بھی لیے اقتدار میں آپ آ بھی گئے تو آپ نے کیا کر کے ایسا دکھا دیا جس کی وجہ سے آج ہم اس پہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ میں ایک تھوڑا سا عوام کو تھوڑی بتاتے چلو اور آپ کے وزیر صاحب کو بھی یاد دلاؤں کہ ابھی جو آپ نے جو پیکج انفیکٹ کراچی کے لیے آپ نے اپنے اس میں دیا ہے فسکل یہ میں اس کے اندر آپ نے پچھلے تین سالوں میں 29 بلین کا لازٹ 3 یارز میں جو تھا دوہزار سولہ سے لے کے انیس تک کا دیا تھا اور اس کے بعد آپ نے اس میں نائنٹین میجر پروجیکٹس اس میں لکھے گئے ہیں کہ آپ نے کمپلیٹ کیے اور اس دفعہ کے ایڈی پی پلان کے مطابق آپ نے 40.59 بلین جو ہے وہ اس کے اندر لکھا گیا ہے لیکن very sorry to say کہ وہ کہیں بھی وہ چیزیں نظر نہیں آرہی لیکن چیزیں وہ ہوتی ہیں جو نظر آئے اور لوگ اس کے پر شور نہ مچائیں آپ پانی سے لے کے آپ سیورج سسٹم سولیڈ ویس سسٹم آپ ان کی روڈز کی جتنی چیزیں اس وقت کنسٹرکشن بی آرٹی پلانز جن کے آپ نے لا تعداد آپ نے سائن کی ہیں ڈیفرنٹ انٹرنیشنل فورمز کے ساتھ آپ نے لیووبل سٹی آف کراچی کا اور امپرویمنٹ پروجیکٹس ہیں آپ کے نیبروڈ کراچی کے آپ نے بی آرٹی یلو لائن بی آرٹی ریڈ لائن یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ کب سے چلی آرہی ہیں یہ پہلے بھی آپ لوگ نے کتنے وعدے کیے پانچ سو بسوں کے وعدے کیے آپ کے بھی تو ساری کے ساری جو ہیں یہ کتابی میں کہوں گی کہ آپ کے وعدے ہیں اور آپ نے کر کے کیا دکھا ہے اگر آج ہم یہاں پہ جمع ہو رہے ہیں اللہ کرے کہ ہم انشاءاللہ یہ ہمارا اکھٹا رہے اور ہم صرف پی ٹی آئی is only here for عوام اور ہم کوئی ووٹ لینے نہیں آئے ووٹ انہیں دینا ہوگا ضرور دیں گے لیکن آج ہم کراچی کو ٹھیک کرنے آئے ٹھیک ہو گیا اچھا نگت آپا میں آپ کی طرف آتا ہوں مجھے ذرا بتائیے گا ایک trust deficit ہم دیکھتے ہیں میں کل گورنر پنجاب کا انٹرویو کر رہا تھا ان سے بھی میرا یہ issue تھا وہ بھی گئے ہوئے تھے سندھ وہ بھی جا کے پہلے گورنر کو ملے مراد علی شاہ صاحب کو ملے اور باقی بدین بھی گئے مجھے ایک چیز بتائیے جو trust deficit ہے ہم اپنے ملک کے لیے کراچی ایک شہر ہے ہم اپنے ملک کے لیے اس عوام کے لیے اس trust deficit کو کم نہیں کر سکتے اس کی بہتری کے لیے ان چیزوں کو پیچھے چھوڑ کے تھوڑا آگے نہیں چل سکتے دیکھیں کہنے کے حد تک ہم ہزار بارے کے بعدے کر رہے ہوتے ہیں لیکن کوئی بھی مخلصانہ طور پر اس کام کے لیے قدم بڑھانے پر تیار نہیں ہے الزام تراشیوں کی سیاست تو ہمیشہ سے رہی ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ بہت زیادہ بڑھتی چلی جا رہی ہے اور جو کام ہیں وہ صفر ہے دیکھیں اس وقت تو ہمیں جو ہم یہ پروگرام کرنے بیٹھے ہیں تو وہ ہمیں صورتحال جو درپیش ہے کراچی کی اور آج وزیعظم کا جانا تھا تو دیکھیں انتہائی سنجیدہ صورتحال ہے بات ہو رہی ہے ایک سال سے تین سال تک کے منصوبوں کی میں کہتی ہوں کراچی والوں کے لیے ایک ایک دن بھاری ہے یہ جو کیچر زیادہ علاقے ہیں اور جو کورا جو ہے اس میں سے انتہائی بو آ رہی ہے وہاں لوگوں کا چلنا پھر نہ اٹھنا بیٹھنا مشکل ہوا ہے تو ایک سال کس نے دیکھا ہے اور کہاں دیکھا ہے میں تو سمجھتی ہوں کہ اس وقت وزیر اعظم کو اپنے ساتھ جو وزیر محلیات ہیں حضرت آج گل صاحبہ انہیں بھی لے جانا چاہیے تھا ہیلتھ منسٹرل جو ہے ان کو بھی لے جانا چاہیے تھا تاکہ کم از کم وہ یہ بھی بتاتے کہ اس ایک سال میں کراچی میں اور کونسی قیامت ہے جو نہیں ٹوٹے گی بیماریوں کے شکل میں پریشانیوں کے شکل میں وباؤں کی شکل میں ابھی تو کرونا بھی ختم ہوا ہے مدھم ہوا ہے پوری طرح اس کا خاتمہ تو نہیں وہاں کم ہوا ہے وہ تو یہ بتائیے کہ اس سب سے پہلا پیکج ایک سال کا ہے تو یہ ابھی کیا کریں وہاں کے لوگ جہاں پانی ڈی ایچ ای بی کئی جگہ پر پانی کھڑا ہوا ہے نئے نازمات کا پانی نہیں نکلا ہے تمام علاقے ڈوبے میں آج بھی ملی ندی جو چڑ گئی تھی اور کوزوے کو بند کر دیا گیا لوگوں کے لئے کوزوے پر پانی آ گیا تھا تو ابھی فوری صورتحال میں ہم کیا کر رہے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو ہر ایک کے درمیان یہ رابطہ ہوا ہے کوارڈینیشن کمیٹی بنی ہے کوارڈینیشن کمیٹی پہلے کیا کرتی رہی ہے وہ سارے لوگ تو انوالٹ تو ہیں نا حل چیز میں تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر اس کا کوئی سنجیدہ حل ہے تو جتنی بھی کمیٹیاں بن جائیں ان سب پر دیکھیں بڑے جمہوری لوگ ہیں ہمارے ملک میں ان کے ماتے میں بڑے بل پڑیں گے لیکن حقیقت یہ ہے اور بہت تلق حقیقت ہے کہ اس ملک میں اگر سینسیریٹی سے یہ کام ہوگا کراچی کا تو اس سے فوج کر سکتی اور کوئی نہیں کر سکتی بہت کل ٹھیک ہے آپ کا پوائنٹ آگیا مجھے زرہ تیمور تالپور کے پاس جانے دیجئے گا یہ سرنانی میں دیا جائے اور اداروں کو جی ٹھیک ہے آپ مجھے زرہ آگے جانے دیجئے گا تیمور بڑا ایک سخت دیکھتا ہوں کہ ایک انٹالرنٹ ہم لوگ جب دیکھتے ہیں سندھ میں کیا چل رہا ہے تو بڑی ایک انٹالرنٹ تمام پولٹیکل پارٹیز کی طرف سے نظر آتی ہے ابھی پی سی آئی سی کی بات ہوئی جو پروینچل کارڈنیشن کمیٹی بنائی گئی ہے ایک سال سے لے کر تین سال تک کے پلانز ہیں کس طرح کیا کرنا ہے واقعی ہمارے ملک میں سب کچھ فوج نے کرنا ہے تو پھر وہ سارے لوگ آپ لوگوں کے اوپر ایسے الزام اٹھاتے ہیں کہ جی سیاسد دان ایک پیچ پر نہیں آتے جب ساری چیزیں جس طرح آپا کہہ رہی ہیں فوج نے کرنی ہے تو پھر باقی ہم لوگ کیا کریں گے دیکھیں جی ماشاءاللہ سے کوئی میری آپا کی جو پارٹی ہے وہ بتیس سال تو حکومت میں رہی ہے الگ لگ حمایتیوں کے ساتھ اگر ہم نے بارہ سال حکومت یہ تھی تو اس میں بھی ماشاءاللہ سے پانچ سال تو کراچی پہ ان کا ہی راج سال تو ہمارا ہی بڑا سوال ہے ہمارے ساتھ سال تو یہ بتیس سال میں کیا ہوا اور ہم بالکل بھی نہیں بلیف کرتے فوج کو اپنا کام کرنا چاہیے ہمیں اپنا کام کرنا چاہیے پر افکاس جب کوئی ڈیزاسٹر آتا ہے کوئی آفت آتی ہے کوئی امرجنسی ہوتی ہے تو ہماری پاک افواج ہمارے ساتھ شانہ بچانہ کھڑی ہوتی ہے اور سب سے زیادہ ایکٹیو ہوتی ہے تو ابھی جب برساتے ہوئیں تو ان کی ضرورت پڑی ہمیں یہ آئے انہوں نے ہماری مدد کی پاک آرمی نے پاک نیوی نے رینجرز نے جب نالوں صفائی کی بات آئی تو آپ کو پتہ ہے جو کوئی چالیس پچاس بڑے نالے ہیں ان میں سے جو سب سے تین بڑے نالے ہیں ان کی صفائی کی ذمہ داری لیتی باقی تو سارے ہم ہی صاف کرے تھے ہم نے تو کبھی نہیں کہا فوج کو آکے ہمارے کام سمالنے چاہیے فوج جب آنا چاہے ہم ان کو ویلکم کرتے ہماری ذمہ داریاں ہمارے سر پر ہیں ہماری ذمہ داریاں ہمارے کندوں پر ہیں ہمیں دیکھنا ہے یہ چیز کس طرح ہوں گی اگر فان صاحب نے پلان بنایا ہے تین سال کا اور ہم اس تین سال کے پلان کو امپلیپنٹ کر دیتے ہیں تو ویری گوڈ اب طریقہ کار طریقہ کار وہی ہے جس طرح سے گورنمنٹ کی ورکنگ ہوتی ہیں وہ چاہیے نہیں ہو سکتی آپ کے کام جس طرح سے ہوتے ہیں آپ کے دپارٹمنٹس یہ وہ سارے کام کریں گے آپ کے داری آپ کے داری آپ کے داری بہت اچھا ویری لوجیکل آنسر اچھا مجھے سائیمہ جی آپ بتائیے گا بالکل جس طرح بھی تیمور کہہ رہے ہیں let's take it from there کہ ایک پرائی منسٹر عمران خان نے آج بتایا کہ ایک سال میں کیا کرنا ہے دو سال میں کیا کرنا ہے short term plan کیا ہے mid term plan کیا اور long term plan کیا ہے اس کی execution سب سے بڑا سوالیاں نشان ہے جو اس وقت تمام تینوں political party جو major stakeholders ہیں اس وقت کراچی کے بھی آپ لوگوں کے بھی ذہن میں یہ ہے coordination آپس میں ہونا اور trust develop ہونا بہت important ہے اس کے اوپر کیا کریں گے مزید دیکھیں آپ ابھی recent لیاب جو کوویٹ ہم نے fight کیا ہے پورے پاکستان میں اس کی ncoc کی وجہ سے میں سمجھتی ہوں کہ جو daily basis کی اوپر ایک coordination تھی آج اگر ہم اس کو smart lockdown میں لے کے آئے شروع میں ہم نے lockdown کیا تو اسی کی وجہ یہ وجہ یہ تھی کہ we were on the same ایک ایک same page پر تھے یہ اگر اس وقت بھی ایک coordination committee جس طرح سے بنائی گئی اور میں سمجھتی ہوں کہ آج مجھے محسوس ہوا کہ سب موجود تھے تو اس سے یہی نظر آ رہا تھا کہ سب چاہتے ہیں کہ اس کو جو ہے وہ implement کیا جائے آپ نے ہم نے پچھلی بار بھی جو قڑوروں روپیہ اس وقت ہم نے احساس emergency cash جو program تھا وہ بھی اس وقت ہم نے implement کیا اور آج آپ دیکھ سکتے کہ even synth کو بھی ہم نے ایک بڑا جو ہے capital جو ہے بک provide کیا so in the same manner اگر ہماری will ہے اور ہم چاہتے ہیں تو میرے خیال میں اس میں کوئی ایسی آر نہیں ہونی چاہیے اور میں senator صاحبہ کو بھی یہ کہنا چاہوں گی کہ ہم آپ کی پارٹی کے ساتھ بھی اس وقت ہم مل کے اس چیز کے پر کام کر رہے ہیں اور ہم سب کا یہی ایک مقصود ہے یہ منزل کہ ہم کراچی کو جو چیزیں جو محرومیاں جو اس کو اتنے سالوں میں ملی ہیں اس میں سے بلاخر ہم اس کو نکال سکیں بلکل بلکل ٹھیک ہے آپ کی طرف میں آتا مجھے بتائیے گا تھوڑا سا آگے چلتی ہیں ایڈمیرسٹریٹر کراچی اب فائنلائز ہو گئے ہیں اور اپیرنٹلی جو ان کے بارے میں فیڈبیک کہا گیا میں نے دیکھا کہ مکم پاکستان کی طرف سے یہ بھی کہا گیا آج کہ ہمیں آن بورڈ نہیں دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ مجھے اب اس چیز سے کوئی مطلب نہیں کہ کون کس پہ کیا اتراز اٹھا رہے چاہے وہ میری پارٹی اس پہ اٹھا دی گیا ایڈمیسٹریٹر پہ بات ساری یہ ہے کہ ہمیں کو یہ بتا دے کہ اس اگلے پندرہ دن میں ہم کراچی کی بہتری کے لئے یہ کام کر سکتے میں تھوڑا اوٹ آف وے جا رہی ہوں آپ سے دیکھیں جو ناجائز تجاوزات کی بات ہے ناجائز تجاوزات کی میں ایک مثال آپ کو دیتی ہوں کہ رات میں اعلان ہوتا ہے کہ صبح سات بجے ہم دکانے اور پتھارے گرا دیں گے ہٹ دیں جو بھی جگہ سے صبح سات بجے آتے ہیں اور لوگوں کو اتنی محلت بھی نہیں ملتی کہ اپنے دکانوں میں سے چیزیں نکال لیں وہ ہو جاتا ہے جس وقت وہ بس رہے تھے اس وقت سب لوگ کہاں تھے میں آپ کوئی چھوٹی سی مثال دوں کہ سے نکل کے اور ہماری گلیوں میں آ جاتے تھے اور پورے گھرانے آباد تھے وہ بچارے پریشان تھے کھانے پینے سے اس کو چھوڑ دی جائے آج کھا سنائیں وہاں موٹر سائی کے لئے کھڑی کروانے شروع کی ہیں لیاری ایکس پریس کے نیچے جھوپڑیاں آباد ہونے ہوگی ابھی کسی کو ہوش نہیں آئے گا جب وہ کھڑے ہو جائیں گے لاتکیاں لے کر کہ ہمیں اس یہاں کے بدلے گھر دو اس وقت سب کو ہوش آجائے گا جب پہلی جھوپڑی بن رہی تو وہاں کیوں بنانے دی جا رہی گے اس سے ہٹ کے نائنٹین سیوینٹی جماعت ایسی نہیں ہے اور اوپر سے جو رکس مافی ہے اور جو بھی نشائی لوگ ہیں سب ہیں میں خود وہاں گئی ہوں وہ ساری جو اوبر سیز والوں کی اس پہ پورا قبضہ گروپ ہے اور بہت ہی اب تو مخصوص لوگ رہے گئے جنہوں نے شروع میں قبضے کی تھی جو جھوپ رہے بات ہونی شروع رہی اس کو وہاں سے ہٹا دیا جائے اس وقت مجھے اچھا نہیں لگ رہا کہ اس سیاسی پارٹی کو اعظام دو اس کو کسی کو اعظام نہیں دی جائے کام کی بات کریں کیسے کام کرنا ہے بلکل ٹھیک ہے نگت سابت بہت شکریہ تیمور آپ سے لاسٹ کوسٹین ابھی چیف فارم چیف منسٹر اور قائد اختلاف شباز شریف کا دورہ ہوا تھا اور آصف علی زرداری صاحب کو بھی دوبارہ لگا کہ جیسے ای پی سی ہونے جاری راپر کمیٹی کا اوپر بھی ان کے کنسنسز ڈیویلپ ہوئے شوٹلی بتائیے گا کیا کہیں گے اس پہ آپ آپ کی آواز بہت کماری ذرا ریپیٹ کر دیں گے تھوڑی سے آواز بڑھا بڑھا جی تیمور can you hear me now slightly better میں کہہ رہا ہوں شباز شریف کا ابھی کراچی کا دورہ ہوا جس میں آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو کو بھی ملے اور ایک consensus it feels like on APC اور رہبر کمیٹی ڈیویلپ ہوا شورٹ لی اس پہ کومنٹ کیجے گا what's your take on دار جی 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 کب سے ہم انتظار کر رہے تھے کہ وزیر آزم صاحب آئیں گے وہ نہیں آئے چیف آرمی سٹاپ بھی آکے کراچی کا دورہ کر کے چلے گئے شہباز شریف صاحب بھی آئے اور ایک بڑا اچھا پوئنٹ ہے ایک بات ہو رہی تھی ایک نگیٹیو چیز ہو رہی تھی شہباز شریف صاحب نواز لیگ کی کے جو جو اپوزیشن میں کوئی خلل ہے کوئی برائی ہے کوئی پریشانی ہے کوئی مساندرسٹیننگ ہیں ٹھیک ہے تو ان کے یہاں پر آنے سے یہ کلیر ہو گیا کہ اپی سی میں سب ایک ساتھ ہیں اور امران خان نواب زادہ تیمور تالپور اور سائمہ ندیم صاحبہ ناظرین ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ سوشل میڈیا کے اوپر لیفٹن جنرل ریٹائر آسیم سلیم باجوا جو چیئرمن سی پاگ بھی ہیں اور سپیشل اسسٹنٹ پرائم منسٹر نواز عمران خان ہیں ان کو لے کر کافی کنٹروورسیز آئیں ان کے ایسٹس کو لے کر کافی چیزیں آئیں ان میں سے ایک چیز ہمارے بڑے ہی قریبی جانے والے ہیں آتف خان صاحب اوورسیز پاکستانی ہیں پچھلے چوبیس سال ہے مجھے اس وقت جوائن کی آتف خان ہے آتف خان thank you very much I'm very grateful for your time thank you منسٹر thank you so much جی اسلام علیکم خان صاحب مجھے ایک چیز بتائیے گا 18 سال میں 100 پاپا جانز کی فرنچائز کتنا مشکل ہے یہ نہیں ہو سکتا اس کے لیے ضرور ضروری ہے کہ آپ کے پاس بلیک منی ہو امریکہ کی اگر ہم بات کریں کیا کہیں گے اس پہ پاکستانیوں کو جیسے آپ نے بولا لیمین لینگویج میں یہ سمجھانے کی بڑی ضرورت ہے کہ میں چوبیس سال سے امریکہ میں ہوں اور ہمارے پاس بڑے پاکستانی لیونگ اگزامپل ہیں اور ہنڈرز کی شاہ ضیب خان زادہ کے شو میں بھی چار دن پہلے میں نے آسیم باجوا صاحب سنا اور ہم سارے 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 جنرل آسیم آجوا صاحب آئے ان کا بڑا پنہ آئے ان کو اپنے اپنے ایسیٹس کو ان کے اوپر جو ازام لگائے ان کو ان کا بنتا ہے کیونکہ آئے ان کو آکے ایکسپلینیشن بنتی اور انہوں نے ایکسپلینیشن دی لیکن ان کے یو ایس میں بھائی کا بزنس ہے اس کے بارے میں سوال کرنا اور اس کے سٹرکچر کا پتا کرنا اور پھر اس پر ٹرولنگ کرنا اس کو بالکل سپورٹ نہیں کرتا آپ نے سوال کیا کہ ہنڈیڈ ان ٹین پاپا جان سال میں پاس پاکستان کے جو یہاں سے سٹوڈنٹ گئے جنہوں نے اور جاپس کر سٹارٹ اپ کیا ہے شاید خان شاید خان ان کی والدہ یہاں پر ایک پر کی انہوں نے وہاں جا کے سٹوڈنٹ گئے اور جاپ سٹارٹ کی آج آج اس ورک اس نائن بلیون ڈالرز اس رچس پاکستانی اس میں جتنی گاڑیاں بھی چلتی ان کی رائیلٹی ان کو ملتی ہے آج اگر ان کی والدہ یہاں پر کوئی پبلک فگر ہوتی اور ان کی ہم والدہ کو بلا لیتے جی آپ بتائیں آپ ہمیں منی ٹریل دیں بتائیں نائن بلیون ڈالرز چالیس ہزار ڈالر کی شاید خان نے کمپنی لیتی آج وہ نائن بلیون ڈالرز کی کمپنی کی بن چکی اوکی اوکی ہمارے ہیسٹن میں شوکت دنانی ہیں ان کے 1100 برگر کنگ ہیں فوربز میں ان کا نام آیا میرے اپنے ایک پرسنل دوست میں آپ کو بتاؤ ہیسٹن میں انہوں نے پانچ سال میں سات سو ایٹی ایٹی کی فرنچائز بنائے سار یہ سارے وہ لوگ ہیں جو سٹوڈنٹ ہیں جنہوں نے سکرائچ سے سٹارٹ کیا تو میں یہ تو میں آپ کو بتاؤ جو فرنچائز بزنس ہے میں تھوڑا سا آپ کو بیگراؤن دوں کوئی بھی بزنس جب آپ سپیشل امریکہ میں سٹارٹ کرتے ہیں پہلا بزنس لیتے ہیں تو زیادہ تر لوگ 90% بلکل ٹھیک ہے آتی خواہ مجھے شورٹ لی بتائیے گا مجھے دو چیزیں بتائیے ایک گوڈ کریڈٹ میں خود بینکر رہا ہوں کافی زمدگی گوڈ کریڈٹ ضروری ہے یہ کیش ان ہینڈ ہونا چاہیے اگر آپ کی اگر if you want to start up you have to open more franchises or you have to open more business in US shortly بتائی گزر میں سر اسی پر اس پر بات کرنے لگا تھا دیکھیں فرنچائز بزنس موڈل یا کوئی بزنس موڈل جو ہے سر آپ جب بھی کوئی نیا بزنس start کرتے زیاد لوگ کے پاس اپنا capital نہیں ہوتا initial capital تو وہ کیا کرتے اپنی فیمیلی کے پاس جاتے باروینگ کرتے انتے انویسمنٹ لیتے پیئر فنڈنگ کرتے کرتے بزنس پارٹنرز لاتے اور اپنا پیلا بزنس start کرتے اس کے بعد اگر اپنا ملین ڈالر کا فرنچائز لے رہے تو آپ کے پاس اگر اپنا 10% ڈاون پیرمنٹ ہے تو آپ بنک اپنی دے دیتے دیتے بینک فائنس کر لیتے اس کے بعد اگر اپنا پیلا بزنس اچھا operate کرتے اچھا manage کرتے ساری بڑی کمپنی جو ان کے under performing stores ہوتے وہ اپنے فری میں آفر کرتے بیٹر ڈیل میں آفر کرتے سب کچھ جنرل آسیم باجوا کے اوپر کیوں کیا جا رہے ہیں میں پاکستانیوں سے ریکویسٹ کروں گا جو اس وقت دنیا کے حالات چل رہے ہیں اور جو پاکستان کی جیو سٹیٹسٹیکل پوزیشن ہے اور جو پروجیکٹ چل رہے ہیں اپنی آنکھیں کھلی رکھیں کسی ایسی کیمپین کا حصہ نہیں بنے جس میں کسی انسٹیوشن کو پاکستان کے فیوچر کو ٹارگٹ کیا جائے سب سے میری ریکویسٹ ہے میں آپ کو بلکل ٹھیک آطف خانز بلکل ٹھیک آطف خانز آپ ٹھیک بری مجی میری گریٹ فور یور ٹائم میرے ساتھ رہیے گا ناظرین مجھے ایک خمار تھا کہ میرے ملک کا نظام بہت مضبوط ہے میرے ملک کے ادارے بڑے مضبوط ہیں اور ان کو مضبوط کرنے کے لیے میرا مطلب میڈیا کا ایک بہت اہم کردار ہے لیکن میرا یہ خیال غلط ثابت ہوتا نظر آتا ہے اور اس کی مثال یہ دوبارہ اس وقت جو آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں یہ پنجاب کے اندر تیسری دفعہ بیوروکراتک چینج ہوا ہے اور افسوس مجھے اس چیز کا ہے کہ نظام کون لوگ چلا رہے ہیں جو نہ ہی الیکٹڈ ہیں نہ ہی ان کو پلس کا پتہ ہے نہ ہی ان کو نظام کا پتہ ہے نہ ہی ان کو سووے کا پتہ ہے اور میرا معصوم وزیر آلہ پنجاب اقتدار میں جاتے ہیں شہر اقتدار میں جاتے ہیں اور وہاں پر جا کر خدا جانے کون سے ایسے وعدے کرتے ہیں کہ ان کو لا کر پنجاب کے دار الخلافہ میں لگا دیا جاتا ہے اور اس کے بعد وہ دندناتے پھرتے ہیں ہاں ہاں اس ملک میں ان صوبوں کو ان پولٹیکل حکومتوں کو کمزور چیف سیکٹریز چاہیے ہاں ان صوبوں کو کمزور انسپیکٹر جنرلز آف پولیس چاہیے کیوں کیونکہ ان کو اپنی مرضی کے ڈی پی اور اپنی مرضی کے ڈی سی و ریپوٹیشن کیا ہے اس کے بارے میں انٹیلیجنس ریپورٹ کیا ہے اس کی پریور کہاں کہاں پر پوسٹنگ نہیں ایک بندہ میرے سامنے آ کر اگر جی حضوری کہے گا اور کہے گا کہ جو بادشاہ سلامت آپ کہیں گے آپ جو کچھ کہیں گے وہ ہی ہوگا میرے لیے وہ بندہ اپورٹنٹ ہے اور یہی سب کچھ ہو رہا ہے اس وقت مجھے نہیں پتا کہ اس سب کو کرنے کے بعد عمران خان صاحب کو کیا حاصل ہوگا مجھے نہیں پتا اس سب کو کرنے کے بعد آج عثمان بزدار کس طرح اپنے آپ کو وزیراعلا پنجاب کہتے ہیں کیونکہ جن لوگوں کو وہ نہیں چاہتے وہی لوگ لگ رہے ہیں جن لوگوں کی ای سی آرز خراب ہیں انہی کو لگایا جا رہا ہے ان کو کیوں لگایا جا رہا ہے اور ان کو لگانے والے کون ہیں وہ الیکٹڈ لوگ نہیں ہیں وہ نون الیکٹڈ لوگ ہیں اور کتنے نون الیکٹڈ لوڈ اسلام آباد کے اندر ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں وہ انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ اس طرح عمران خان صاحب یا پاکستان تحریک انصاف کی ایک سکسس سٹوری ہوگی تو یا آپ زندگی کا اپنے بہت بڑی غلطی کر رہی ہیں اور یہ جو دوست نما آپ کے دشمن ہیں یہ بھیڑیے کی طرح اس پورے ایک اور امید کہ ساتھ میں اس پروگرام کو کلوز کرتا ہوں کہ اللہ کرے کہ ان لوگ کو سمجھ آجائے اور اسلام باد میں بیٹھنے والوں کو یہ اونرشپ آجائے کہ جن لوگوں نے جو لوگ آپ کے پاس آکے سر خم کرتے ہیں وہ پتہ نہیں کتنے لوگوں کے پاس جا کر اسی طرح موسیقی